ایک خوافی لکھتے ہیں کہ زیاءالحق کی موت کے کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ میں دین اسلام کے موضوع ایک انٹرنیشن کانفرنس میں عزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم صاحب سے ملاقات ہوئی وہ میرے بہت اچھے دوست تھے وہ جب بھی جدہ آتے عرب نیوز کے لیے ان کا انٹرویو کرتا تھا ان سے تھوڑی سی بیتقلفی بھی تھی ملاقات کے دورہ میں نے پوچھا کہ زیاءالحق صاحب کی موت کا ذمہ دار کون ہے ادھر ادھر کی بات کرنے لگے میں نے کہا سردار صاحب ہم مقدس ہر زمین میں بیٹھے ہیں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو سچ ہے چونکہ وہاں کچھ اور حضرات بھی موجود تھے لہٰذا سردار صاحب نے اشارے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ باتیں تم سے علیدگی میں کر سکتا ہوں چنانچہ شام کو پھر ملاقات ہوئی سردار صاحب نے فرمایا کہ میں جو بات کروں گا وہ آفدری کارڈ ہوگی کہنے لگے جنرل زیاءالحق کو ایک پیغام ملا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اب افغان جہاد ختم ہو گیا ہے اور تم سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے زیاءالحق صاحب نے اپنے کچھ قابل بروسط دوستوں کے ساتھ مشاورت کی اور پوچھا کہ اس پیغام کا کیا مطلب ہے ان کے بیشتر دوستوں نے کہا کہ زیاءالحق صاحب امریکہ میں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے دوست آپ کا امتحان لیانا چاہتی ہیں کہ اسلام کے لئے آپ جو خدمت کر رہے ہیں کیا اس کے لئے آج بھی اتنی پوراظم ہے جتنے کے پہلے تھے دوسری طرف سردار عبدالقیوم کہتے ہیں کہ میں نے وہاں موجود حضرات کی اس رئیسی اختلاف کیا اور زیاءالحق صاحب چکھا کہ ان کے خیال میں آپ کو جو پیغام ملا ہے اسی انتاج سنجید کی قصد پڑھنا پڑے گا ممکن ہے اس میں آپ کے اقتدار کے توالت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو اب آپ نے اقتدار پر رہنا ہے یا نہیں ممکن ہے